السلام علیکم ڈریو سٹورنٹو کیسے ہیں آپ؟ آپ دیکھ رہے ہیں الکرم ایجگیشنل چینل امید ہے کہ آپ تمام سٹورنٹ خیرے سے ہوں گے اور امتحان کی اچھی تیاری کر رہے ہوں گے تو ہم آئیکن پارٹو کی ویزر سٹیٹڈ کا ہمیں شروع کیا ہوا تھا تو کل میں نے آپ کو ہسٹرگرام کا بتا دیا تھا امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی بہت ایزی طریقے سے بتایا تھا اس میں کوئی مشکل نہیں اس لیے میں نے سٹیپ بہت ایزی کر کے بتایا ہے کیونکہ اکثر جو ہے اگزائنس میں نے ہسٹرگرام کو سوال پوچھتے تھے تو آج ہم دو چیزیں کریں گے فرکوینسی پولیگان اور فرکوینسی کرف دونوں تقریباً سیرے میں اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب دیکھیں فرکوینسی پولیگان جو کہ ہے وہ بنائی جاتی ہے سکیل کے ساتھ فرکوینسی کرف کیا ہوتا ہے اس میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں فری ہنڈز دماغ کرتے ہیں اب دیکھیں میں اہدر آپ کو سکیل سے بتاتا ہوں اب دیکھیں جب آپ سکیل سے بنائیں گے وہ ایک ایسے چلے میں آپ کو بدات ہے یہ میں نے کوئی نکتے بنائیں ٹھیک ہے اب جب ان نکتوں کو آپ نے منانا ہے تو آپ نے سکیل پکڑنا ہے سکیل کے ساتھ جو ہے ان کو ملانا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں فرکوینسی پولیگان کیونکہ اس میں آپ نے سکیل کا استعمال کرنا ہے لیکن جو آپ کو کرب ہوتا ہے یہ دیکھئے ہیں میرے پاس یہ نکتے آگئے اس کو آپ اسکیل سے نہیں ملانا اپنے پری ہیڈ سے ملانا تو اس کی شکل کوئی شئے پیسی بنائے گی ٹھیک ہے لیکن جب آپ اس کے اسکیل سے پنائیں گے تو اس شکل کوئی شئے پیسی بنائے گی ٹھیک تو یہ چیز آپ کو بتانی ہے بہت سیمپل ہے اور اتنا مشکل نہیں ہے یہ بھی سوال امتحان میں آجاتا ہے اس لیے میں نے کہا پہلے آپ کو وہ میرے چیز کروائے دی جائے جس سے آپ کا پیپر اٹیمپ روجے تو وقت کو زیادہ کی بہت ہے میرے پاس ایک ایگزیمپل ہے اس سے میں آپ کو سمجھا دھتا ہوں یہ رہی جی سر سے پہلے میرے پاس کیا چیز آ رہی ہے کلاسیز یہ رہی جی کلاسیز میرے پاس اس نے دی بھی یہ ہے بہت سیمپل ہے بس سے انیس ٹھیک ہے اس کے بعد ہے بیس سے انتیس اس کے بعد ہے تیس سے انتالیس اس کے بعد ہے چالیس سے انتیس اور اس کے بعد ہے پچاس سے میرے پاس آ رہا ہے فیفٹی نائن ٹھیک اور اس کے بعد فریکوینسی اس نے دی بھی ہے جو ہوتی ہے پانچ پچیس ٹھیک ہے چالیس اور بیس اور دس یہ میرے پاس دیکھیں چاہے ہسٹرگرام ہو چاہے فریکوینسی کرف ہو چاہے فریکوینسی پولیگان ہو تو اس کو کرنے کا طریقہ کچھ اسی طرح سے ہے آپ وہ کاسس دی جائیں گے وہ ساتھ فریکوینسی ہو گئی اچھا سٹوڈر میں اسی پوچھے تھے کہ کلاس بونڈریز کیسے بنائی جاتی ہے میں نے پہلے بتایا تھا کلاس بونڈریز بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے اب پھرس کریں آپ کو اسی کوسٹن سے کہہ رہے کہ آپ نے ہسٹرگرام بنانا ہے ایکزائم میں سوال پتا کس طرح تھا کہ ایک سوال آپ کو دیا گیا ہے اس میں سے وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں سے ہسٹرگرام بنائیں اور اس میں سے جو ہے فریکوینسی کر وہ پولیگرام کو بھی ڈراؤ کریں تو اب دیکھیں اب اگر میں نے ہسٹرگرام بنانا ہے تو یہ دیکھیں میں نے آپ کو کل بتا دی تھے کہ یہ ایکول نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے ہسٹرگرام بنانا ہے تو کلاس بونڈریز کا بنانا لازمی کیونکہ یہ ایکول نہیں ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے کلاس بونڈریز بنانے کا طریقہ کیا تھا گھوڑ سننے یہ دیکھیں کوئی ویلیو آپ دے سکتے ہیں یہ ویلیو جو ہوتی ہے نا آپ کی یہ ہوتی ہے لور لور کا مطب ہے نیچے ویلیو یہ ویلیو ہوتی ہے یہ آپ کی اوتی ہے اپر اپر کا مطب ہوتا ہے اپر ویلیو جب بھی کلاس بونڈریز بنانے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس طرح کی ویلیو ہوتی ہے ایک نیچے ویلی ایک اپر ویلیو اس طرح میں انٹریکشن لگا دیا 20 میں سے مائنس کرنا ہے آپ نے مائنس کو کتنی ویلیز ہیں میرے پاس دو یہ ہے جو آپ کے سامنے 20 مائنس 19 میرے پاس 1 آ گیا ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے 1 کو کیا کرنا ہے ڈیوائٹ کرنا ہے 2 کے ساتھ تو میرے پاس 0.5 آ جائے گا میں کلاس بونڈریز کا کنسرپٹ اس لیے کرے کر رہا ہوں کہ موٹ اور میڈیل میں اس کی ضرور پڑی گیا یال رکھیں جب بھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کلاس بونڈریز کا کیا کرنا ہے ہمیشہ یہی طریقہ دیچے والی ویلی کو اپر والی ویلی سے مائنس کرنا ہے مائنس کرنے کے بعد جو آنسر آئے گا اس کو 2 پہ ڈیوائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ کے کلاسز کی جو ہے 2 سائٹیں ہوتی ہیں ایک یہ والی سائٹ ہے ایک یہ والی سائٹ ہے اب جو یہ والی سائٹ ہے یہ والی یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو یہ والی سائٹ ہے اس میں سے 0.5 کو آپ نے لہز کرنا ہے میں کر کے بتاہتا ہوں یہ دیکھیں 10 ہے 10 minus اس میں مائنس ہوگا جو بھی ویلی آپ ایسے نکال لیں گے مائنس ہوگا یہ دیکھیں 20 minus 0.5 تو میرے پاس یہ 19 اشاریہ پانچ آگیا ہے اور جو یہ والی حصہ ہے اس میں مائنس آپ نے گیا پلس کرنا ہے اس میں سے مائنس اور اس میں سے پلس ٹھیک ہے اس میں سے مائنس اس میں سے پلس آپ کے کریں کہ 19 میں آپ نے جمع کرنا ہے 0.5 تو یہ دیکھیں میرے پاس 19 اشاریہ پانچ آگیا میں دیکھیں یہ کھول ہوگیا اسی طرح آپ تھے 29 میں جمع کرنا ہے 0.5 تو میرے پاس نے دیکھیں 19 اشاریہ پانچ آگیا تو کلاس پورٹ اس پردائی کا طریقہ بہت آسان ہے میں نے ویڈیوز بتائی ہی آپ جا کے اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے چلے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے بنا رہے ہیں فریکنسی پولیگان دس میں سے 20 20 تھا 19 اور یہ دھا 20 میں سے اندیس ٹھیک ہے اچھا جی گراف رو کرنے کا طریقہ اب چھا فریکنسی میں یہاں لکھ بھی دیتا ہوں فریکنسی پولیگان کو ہمیشہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پولیگان کو آپ نے کیا کرنا ہے سکیل سے بنانا ہے اچھا فریکنسی پولیگان کی ایک شرط یہ ہوتی ہے جیسا کہ ہسٹوگرام بنانے کے لیے آپ کیا استعمال کرتے ہیں کلاس پولیگان اگر یہ ایک پول نہ ہو جیسے کہ میں نے آپ کو سوال میں بتایا وہ ایک پول تھے اسے میں نے بنائے نہیں اگر ایک پول ہو تو بنانے کی ضرورت بھی پڑتی فریکنسی پولیگان اور فریکنسی گروہ بنانے کے لیے میٹ پوائنٹ لازمی نکالنا پڑتا ہے میٹ پوائنٹ کیا ہوتا ہے دمیانی کیمت ٹھیک ہے اور آپ لوگوں نے مین میں آپ کو بتا دیا دمیانی کیمت کیسے نکالتے میٹ پوائنٹ یہ میں بتا داتا ہوں میٹ پوائنٹ ڈکالنے کا طریقہ بہری سیمپل بہت ایزی ان دونوں ویلی کو پلس کریں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں کر دیتا دس پلس انیس کتنی ویلیز اسی طرح سارے ایسی کریں 20 پلس 29 ٹھیک ہے ڈیوائیڈ بائی 2 تو میرے پاس کیا آگیا 24 5 آپ نے باری باری سب کو اسی طرح کرنا ہے 24 5 اس کے بعد 14 5 اور 54 5 یاد رکھیں فریکوینسی پولیگان اور کرو کو بنانے کے لیے میٹ پوائنٹ کا ہونا بہت جب ہم اسٹرگرام بناتے ہیں تو ہم کلاس پونٹ اس کو نیچے رکھتے ہیں یعنی کلاس دیتے ہیں اگر ایک 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 ٹھیک ہے اگر نہیں تو آپ پر کریں گے کلاس پونٹ بنائیں گے جب آپ فریکنسی پولیگان بنانا ہے تو اس کے لیے میٹ پوائنٹ بنانے کیونکہ دیچے والے اسے میں ہم نے کیا کرنا ہے میٹ پوائنٹ سنی آگی تنی سمجھ اب میں آپ کو ہی ڈیاگرام چھوٹی سی کر 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 دیتا یہ دیکھے نا یہ ہے اس کا ٹھیک اب غور سے دیکھ لیں آپ لوگ یہ میرے پاس ہے y axis یہ میرے پاس ہے x axis ڈیاگرام جتنی نیٹ بنے گی اس کو آپ نے نیچے لینا ٹھیک ہے میٹ پوائنٹ ہمیشہ نیچے لینا ہے میٹ پوائنٹ ہمیشہ نیچے لینا آپ لوگ دیکھیں چودہ سے شارہ رہے ہیں دیکھیں میں اس کو ایسے لے رہا چودہ اشاریہ پانچ وقفہ اس کا ایک ور ڈال لے اس کے بعد دوسرے نمبر پر گیا ہے چوبیس اشاریہ پانچ بڑا بڑا لے لیں مشہ کوئی مسئلہ نہیں چوبیس اشاریہ پانچ اگلا میرے پاس چونتری شاریہ پانچ بلکہ ویسے جیسے آپ آپ گراب داتے پھر چودتالی شاریہ پانچ ٹھیک ہے پھر میرے پاس آئی چونتری شاریہ پانچ ٹھیک یہ دیچے میں لے لی میٹ پانچ اب آتے سب سے بڑی میرے پاس چالیس آرہی سب سے بیس تیس اور چالیس یہ دیکھیں یہ ہے آپ آپ ایزی کیسے پانچ دیکھیں یہ آپ دو کر لیے نیچے میشہ میٹ پانچ دیکھیں سائٹ پر میشہ کیا لینی فرکوینسی لینی پھر ہوگے اچھا اب دیکھیں کیسے بتانا یہ دیکھیں میرے پاس فرکوینسی پانچ ہے ٹھیک ہے یعنی چودہ اشاری ہے پانچ ہے فرکوینسی کتنی ہے پانچ یہ دیکھیں اب آپ کو کرنے ہے پانچ دیکھیں جانا ہے پانچ آپ کا سینٹر میں آگ یہ 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 پر آگے نا آپ نکتے لگا ٹھیک ہے اسی طرح میرے پاس اگری ویلی کی ہے چوبی شاری ہے پانچ یہ دیکھیں میٹ پانچ چوبی شاری ہے پانچ بی فرکوینسی کتنی ہے پچیس یہ دیکھیں یہ دیکھیں جانس اس کا ڈوڑ جا رہا اپنے اوپر جانا ہے اب پچیس جو ہے نا یہ دیکھیں یہ بیس ہے پچیس کے سینٹر میں آئے گا ٹھیک ہے دیکھیں نکتہ دیکھنا کہاں جا رہا یہ یہ پر میں نکتہ بڑا سیمپل گام مشکل کوئی نہیں اسی طرح میرے پاس 24 شاری 5 پانچ بی پاس 40 یہ 40 بنا ہے یہ نکتہ جہاں پر جا رہا آپ نے اوپر دیکھیں دیکھیں یہاں پہ دس یہ دس یہ دکھتا لگا ہے یہ یہ پر آپ لکھیں جائیں گے دیان سے جب آپ لگا لگے تو بلکل ڈیٹا بن گے اچھا یہ ڈوٹ آپ بن کے ہیں میں تو اس کو پھائنس ہی چاہ لیکن آپ لوگ نے کیا کرنا سکیل پکڑنا سکیل کرنے کے بعد بلکل ان کو ساتھ ملانا یہ دیکھیں یہ سکیل سے بلکل آپ کی سیدھی لائن لگے گی اس کے بعد اس کو اس نکتے ساتھ ملانا ٹھیک اس کے بعد یہ لاسٹ والا نکتہ رہ گیا اس کو اس کے ساتھ ملانا تو فریکنسی پولیگان کی شیپ میشہ ایسی بنے ٹھیک ہے اب یہ کھلے اس کو آپ نے بن کرنا یہ تک دیکھیں یہ اس کی شیپ میشہ پہاڑ کی طرح ہی ریکنسی پولیگان کی شیپ میشہ پہاڑ کی طرح ہی اب اس کو پہ کرتے ہیں بن کر دی یہ جی بن کرتی ہے اس کو یہ پہ بن کرتی اس کے نکتے ساتھ بن گیا فرکوینسی پولی گو ٹھیک سیمپل ترکی سے بنائے اب آپ کو سمجھا اس میں کوئی شیئر شوٹ نہیں کرنا آپ لوگ نے پہ آپ کو بتا ہوتا ہوں آپ لوگ نے کھر میٹ پوائنٹ کیسے نکال 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 سمجھ آگی ہوگا میٹ پوائنٹ ہمیشہ نیچے رہنے اور نیچے ڈوٹ لگا یہ ایک وال ہے جب آپ ملٹ پوائنٹ نیچے رہ لیا اس کے بعد فرکوینسی کیسے رہنے پر ملٹ فرکوینسی آگی آپ یہ دیکھنا ہے کہ اس میں سب سے بڑی ایویلی ایویلی پاس چالیس آگی ہے تو آپ ڈرو کر لیں یہ لازمی نہیں کہ دس اس طرح جو میرے پاس دوسری ویلی چون شہر پانچ پچیس ہے یہ دیکھیں جہاں اس کا نکتہ لگا وہاں سے آپ جانا اوپر یہ دیکھیں یہ آپ پچیس آگے پچیس کرنے اس طرح میں بتایا رہا چون شہر پانچ پچ چالیس ہے یہ نکتہ یہ پر لگا تو اوپر ایسے آپ لگا جانا ہے تو یہ چیزے بٹھا لیں آپ لگا نکتہ دیان رکھ آگے پچھے نہ ہو تو یہ آپ کی فرکرنسی پولی گان امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی یہ question ہے اور بعض سوال اٹھے ہم آپ کرو پہ ہی بتاتا ہوں یہ میں سکیل سے بنے ہے یاد کہ فکرنسی پولیگرام سکیل سے اب اسی طرح میں دوسری ڈائیگرام کر دکھاؤں گا کرو کی وہ اپنی ہنڈ سے بنے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پلیئر ہوگئے یہ اب میں اسی سوال کو آپ کرپ سے بنائے دکھاتا ہوں تا کہ آپ کو کونسپٹ پلیئر ہو جائے سب چیزیں ہوئی ہیں کوئی چیز بھی نہیں نہیں وہ ہی سب خوش ہے کوئی خاص خرم ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو آپ سکیل سے بنائیں گے تو اس کوگو چیزیں ہیں ٹھیک ہے سے چوانی 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 س اس پر کتنی ہے چالیس فریکوینسی ہے یہ دیکھیں یہ نکتے سے آپ اوپر لگے گے اوپر 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 یہ لگا دیا ہے آگے پیچھے میرا ہو جائے کیونکہ ہاتھ سے بنا رہا ہوں جب آپ سکیر سے بنائیں گے بلکل نہیں نکتے جب آپ بالکل ایکزیکٹ ایسے سکیر رکھیں نا اسکیر پر تو دیکھنا کہ نکتے کہاں پہ جا رہے ہیں چوتائی شارعہ پانچ میرے پاس ہے اس پر فریکوینسی کتنی ہے بیس ہے یہ لگا ہے یہ نکتہ لگا ہے بیس تک لے گی جائے یہ آگا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میرے پاس لاسٹ میں بڑا غور سے دیکھنا کوئی پوائنٹ اگر میس ہو گیا تو آپ نا دیکھ لنا اس کے بعد میرے پاس کیا ہے چون چاریا پانچ دس ہے یہ دیکھیں یہ دس پہ ادھر آپ دیکھیں اس کا فرق کیسے ہے میں نے اس کے نکتوں کو مرانا ہے یہ دیکھیں یہ سیمپل ایسے 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 یہ شیئے بنے گی آپ کی دیکھیں یہ تو میرا پھر بھی اس طرح آپ کا شیئے بنے گا free hand ہے اس کو آپ نے باند نہیں کرنا frequency curve کو باند نہیں کرنا ہوتا ہے frequency polygon کو آپ نے سائٹر کناروں سے باند کرنا ہوتا ہے اس میں یہ فرق ہے تو یہ آپ کا کیا بن گیا frequency curve فرق ہے frequency curve کی شیپ اس طرح آئے گی کیونکہ یہ سارا آپ نے ہینڈ سے بنانا ہے ٹھیک ہے دیکھیں جو frequency polygon اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ لوگوں نے یہ دیکھیں سکیل رکھ کے نکتوں کو آپ اس میں جوڑنا ہے تو یہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اور اس میں کوئی مسنا نہیں ہوگا میں نے بہت ایسی طریقے سے بنایا ہے جو سٹورر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو وہ ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئے ویڈیو ہے اس کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کر رہے ہو اور ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو ہر چیز کی سٹیپ بائی سٹیٹس سمجھ آسکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ